آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں بیٹھ کر سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جاننے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتا چلے گا اس کے اندر بہت سی کوتائیاں اور خامیاں موجود ہیں جو میں اگر دور کروں گا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا جو اللہ سے دوسری لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں ان پر کوئی تکلیف کوئی بوجھ اور کوئی پہاڑ نہیں گیتا ترک دنیا کر کر اللہ کو یاد نہیں کرنا بلکہ اللہ کو ساتھ رکھ کے یاد کرنا ہے احساس ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں مادی بھی، نفسیاتی بھی، بدنی بھی اور روحانی بھی یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو وہ اور دروازے کھلے گا تو یقیناً اور دروازے کھلتے جائیں گے یارو زندگی تو گزارنی ہے اگر رویں گے تب بھی گزرے گی ہسیں گے تب بھی اگر اس نے اپنی مردی سے ہی گزارنا ہے تو رونا کس بات ہو آپ اپنی خوشوں کا گلہ گھوٹ کر جب پریشان حلوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے تو مسکرات دے سکتی ہے خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے پیدا ہوتی ہے اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتا ہے آپ کی گزار کے اور آپ کے درمیان ایک ساسا ہوگا ہے اس کو کھلائیں ساتھ رکھیں لیکن گزار کو اپنے پر حاوی نہ ہونا ہے موسیقی 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 موسیقی